تارکہ 11 اپریل دو جار 22 سمیں ہو گیا ہے 12 ڈبل پرنٹ 25 پی میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں افغانستان میں تینات ایک ایلیٹ فورس ہے بدری 313 کے لئے جو آپ نے گیجٹس فینے ہوئے ہیں چاہے وہ گاڑیاں ہو چاہے کچھ بھی ہو each and everything belongs to me آپ کہیں گے آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں جناب ایسا ہے ورلڈ میں ہم دیتے ہی نہیں کسی اور کو all over ورلڈ میں ہم بھی میری ٹیم کے علاوہ کوئی نہیں چلا سکتی ہم دیتے ہی نہیں سر انڈین آرمی والے جب تک مجھ سے ہار نہیں مان لیتے میرے سے آہ بلکل بلکل ہم بھی نہیں مل سکتے ان کو آپ انووہ لے آؤ اس جیسے دکھنے والی گاڑیاں پینٹ کر لو ٹھیک ہے international orders پہ یہ war strategy ہوتی ہے آپ کی ٹیم کا نام بدری 313 کیوں رکھا گیا مجھے نہیں پتا فرہاں میرے دادا جی کا نام بدری تھا ٹھیک ہے اور terrorism سے ہمارا correlation نہیں ہے فرہاں یہ جرور ہے افغانستان کے اندر جب یونائٹس سٹیٹ آف امریکہ کی آرمی نے ویڈرال شروع کیا تب وہاں پہ جو ہے جیسر سیکیورٹیز آپ بدری آپ جیسر سیکیورٹیز میں بدری یونٹس ہو پھر آپ آپ لوگ آٹھ ہزار کی سٹرنٹ میں ہو فرسٹ بیچ ہے نا چنتہ چھوڑ دو بہت ہے پھر پیچھے بہت لوگ ٹھیک ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں آپ کا کام کیا ہے افغانستان کے اندر الکائدہ تالیبان نہیں یار یار وہ الکائدہ ہے آپ لوگ کیوں نہیں سمجھتے چھو جو ملٹ یہ امریکہ کے جو ملٹری جنرل سے بات ہوئی ہے الزبہری کی جو ٹیم ہے آپ لکھو اس کو سمجھو تھوڑا سا تالیبان اینی بھی نہیں ہے یار تالیبان بہت ڈیفرنٹ ہے وہ کندھار کے معاملے میں تالیبان کا جو معاملہ تھا وہ سٹینڈ ان کا ہوگا اور اس کی وجہ سے ہم تالیبان کو سابوٹاج نہیں کر رہے ہیں تالیبان ایک کلچر ہے آپ سمجھو میں جیسر سیکیورٹیز کو بار بار سمجھا رہا ہوں آپ لوگ انہوں چھوڑنا ہے یار وہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں میں جو کہہ رہا ہوں وہ سننے ہوں بھئی جیسر سیکیورٹیز میں ہمویز ہوں تمہارے جتنے بھی ہائی اینڈ گیجٹس ہم نہیں دیتے کسی کو بھی افغانستان میں آپ کا کام ہے تالیبان کو اور افغانستان کے کلچر کو بچانا ہے جو امریکہ کے ملٹی چینل سے بات دیئے وہ القاعدہ والوں کی ہوئی ہے یار القاعدہ ٹیرر گروپ ہے اسامہ بن لادین ان کی ٹیچنگ الگ ہے تالیبان کو بھلے اسلام کے نام پہ القاعدہ کچھ بھی برگلائے پر ہر جگہ اسلام ایک جیسا نہیں ہے ہم اس اسلام کی مدد نہیں کرتے جو القاعدہ جماعت الدعوات لشکر تیبہ حرکت الانسار حجب المجاہدین حماس حجبولہ السبب اور الوہاب ٹھیک ہے جیش محمد مجاہدین ایسے اندازن کوئی ڈیڑھ سو کے لگ بھر ٹیرر گروپ سے یہ لوگ نا برگلاتے ہیں مسلمانوں کو کہ مسلم مسلم بھائی بھائی نہیں ہے نا ہم ان کو ستہ سے دور رکھتے ہیں جیسے آئی ایس آئی اسلامی سٹیٹ آف عراق سیریہ آپ جائیے آپ سمجھے ویپنیز فورس آف افغانستان آرمی ریگولر آرمی ہیسے سنٹرل ایجنسی ٹھیک ہے وی آر کمیٹیٹو آرگنایز فیر ایلیکشن ڈیمکریسی ویویل ناٹ آلاو ہم کسی بھی ایسے سنگٹھن کو یہ ہی ہمارا کانٹریکٹ سائن ہوا یونائٹڈ نیشن سے اور انٹرپول سے پورے ویشوے میں ہم ایسی کسی بھی آرمی کو ہتیار نہیں اٹھانے دیں گے جو سنٹرل ایجنسی یونائٹڈ نیشن آئی سی جے انٹرپول میں ریسٹڈ نہیں ہے یہ لوگ ان کے اگیسٹ ہیں آپ سمجھے اتنی ہائی اینڈ یونیفارم ہم نہیں لینے دیتے ہیں تو جب یونائٹی سٹیٹ آف امریکہ کی آرمی نے افغانستان سے ویڈرول شروع کیا تو ہم نے جیسار سیکیارٹیز کے باس مین کانٹریکٹ یہی ہے اگر پاکستان کی آرمی اس ایسے کام میں انوالف پائے گئے کہ انہوں نے اپنے ویپنز اور یونیفارم ایسے لوگوں کو دے دیے جن کا ڈاٹا ان کے پاس نہیں ہے یہ ہم کیسے چیک کرتے ہیں ہم جا کے کسی بھی ایک کمانڈو کو پگھڑ لیتے ہیں اور اس کا ڈاٹا مانگ لیتے ہیں اگر اس کا ڈاٹا آرمی کے پاس نہیں ملا تو پھر ہم رکڑ دیں گے کہ آپ کے ویپن ان کے پاس کیسے آئے اگر انڈین آرمی کے ویپن میں ویپن جو ہے نا انڈین آرمی میں اے سی کے علاوہ کسی کو نہیں دیتا افغانستان کی گورنمنٹ میں جب حامد کر جائی جی آئے بھلے بھلے امریکہ نے ان کو پٹھایا ہے کیسے بھی ویپن صرف افغانستان کی آرمی کو ملے گی تو بدری 313 جو ہے افغانستان کے اندر جو طالبان ہیں وہ وہاں کے نیٹیپس ہیں دھیان سے سنو پر القاعدہ نہیں ہے القاعدہ ایک اورگنائزیشن ہے جس میں بہت سے مسلم ہیں جو ویپنائزڈ ہیں اور نارکوٹکس کا بزنس کرتے ہیں چرس گانجا افیم ہشیش براؤن سوگر اس کا بزنس کرتے ہیں اب آپ سمجھیں ہمارا کام ہے افغانستان میں رہ کے افغانستان کی ریگولر آرمی کو ٹرینڈ کرنا ان کو ویپن دینا اور پاکستانی آرمی کے لڑاکوں کو جو کی انٹرینڈ ہے ان کو مار کرانا ٹھیک ہے آل آور ورلڈ میں جے سار سیکیورٹیز کا کام یہی ہے کہ اس طرح کے آتنگوادی سنگھٹنوں کو ختم کرنا کشمیر میں بھی کوئی بھی ایسا وقتی فولی آٹومیٹک ویپن یا سیمی آٹومیٹک ویپن نہیں رکھ سکتا ایسا کو ہم ٹیررر سپول تھے آپ سمجھیں تو بدری 313 وہ باقی آل آور ورلڈ میں کوئی کیا سمجھتا نہیں یہ کانٹریکٹ ہے بچے انٹرناشنل کانٹریکٹ ہے یون کا یونیٹڈ نیشن انٹرپول اور آئی سی جی سے کانٹریکٹ ہے میرے پاس جے سار سیکیورٹیز کا ہم پورے وش میں یہاں تک کہ انڈیان آرمی کی گنس میں نے آئی سی جی میں ویریفائی کروا کے دیئے یہ چھوڑنا موڈی کون ہے ہم تو نہیں جانتے اسے اب سمجھئے اور اس کے بعد ورلڈ کے کئی دیشوں کی آرمی نے اپنے ویپن جو ہیں ریپبلک بنانے کے لئے آئی سی جی میں ویریفائی کروایا پر پاکستان نے نہیں کروایا ہم نے کروایا انڈیان آرمی کے ویپن اور اپلیکیشن دیکھے ان کو بتایا سر ہمارا یہ پیٹن ہوتا انڈیان آرمی کا ہاں ہاں مجھانتے ہمیں پہ رہے سیف تیرہ سو چھپیس ریکارڈ ہے میرا مرکل ہے ٹھیک ہے تو وہ لوگ جو ہے کہ کہتے ہیں انہوں نے پھر ہمیں پرمیشن دی اور اس کے بعد سے بھارت جو ہے گنتنتر بڑھا گنتنتر کا عرث ہوتا ہے ویپنائز نیشن ٹھیک آپ کا کام اتنا سا ہے کہ افغانستان میں افغانستان کی گورنمنٹ چاہے تالیبان چلائیں ہزارہ کے پاس بھی جو ہے کیونکہ ہزارہ نیٹیو سہے الکایدہ نیٹیو نہیں ہے آپ اس بات کو سمجھو آئی 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 ای سب جو ریسٹنس آ رہی ہے اسلامی سٹیٹ آف عراق سیریا کی ان کو مار گرائی آپ سمجھ گئے جہاں پہ بھی آل آور ورلڈ میں اسلامی سٹیٹ آف عراق سیریا ٹھیک ہے جویس ٹیرورزم یہ ایک طریقہ ہوتا ہے ایک دیش دیش کو برباد کرنے کے لیے اس طرح کے کام کرتا اسرائیل نے آئی ایس آئی ایس بنائی سیمون آلیٹ کے ساتھ مل کے اور وہ ایک جویش امریکن جویش تھا اور اسلامی ورلڈ میں ریگولرائز فورس کے اجیسٹ کام سور کیا ہم ایسے ملیٹری جنرللز کو مار گراتے ہیں جو کی پرائیوٹ آرمی کی بھرتی کرتے ہیں اور اپنے پیسے اور اپنے لئے لڑکیاں اٹھانا یہ سارے کام کرتے آپ کو سمجھ میں آرہے آپ کی دوٹی جیسر سیکیورٹیز کو دوٹی سمجھ میں آرہی ہے آپ سمجھے بھارت میں ہم انڈین آرمی کی مدد کر رہے ہیں کشمیر سے آتنگ باد ختم کرنے میں کشمیر میں الگاؤ وادیوں کو پاکستان کے طرف سے ہتھیار سپلائی ہو رہے ہیں پاکستان اوکیپائیڈ کشمیر ہم اسے کلیر کر رہے ہیں اب آپ سمجھ گئے جیسر سیکیورٹیز کیا ہے ٹھیک ہے تو بدری 313 یونٹ جو ہے یہ صرف ایک دکھانے کے لئے اوپن کیا گیا پہلی بار مجھے دکھانے کے لئے یہ یونٹ ہے اس طرح کی ہے آہ ٹھیک ہے رائٹ اسی طرح ہم انڈین آرمی کے کمانڈوز کو ہائر کر رہے ہیں میرا اپنا انٹرناشنل بجٹ 300 گروڑ روپے ہے ایک کمانڈو کا ان کو ٹرینڈ کر کے واپس انڈین آرمی میں بھیج رہے ہیں یہ ہے جیس آر سیکیورٹیز ٹھیک ہے اور کشمیر میں کیونکہ پورا پہاڑی علاقہ ہے تو وہاں آپریشن دکھانا بہت مشکل ہے اور پی اوکے میں سنائپر یونٹ پاکستانی آرمی سیویلین میں ہتھیار بانٹ رہی یہ بہت خطرناک ہوتا ہے تو یہ کام چل رہا ہے اب آپ کو سمجھ میں آیا جیس آر سیکیورٹیز کیا ہے تو بدری تین سو تیرہ یونٹ جو ہے صرف ایک دکھایا گیا ہے ایسی آل آور ورلڈ میں جو ورلڈ کی جو ریگولرائز فورس ہے ان کو ہم لوگ ویپنائز کر رہے ہیں انہی کو ہتھیار میں کی طرف ہے تو اس لئے پاکستان سے جیس آر سیکیورٹیز ہٹنا شروع ہو رہی ہے جی ہم کسی بھی سمجھ پاکستان آرمی ختم کر دیں گے کیونکہ باجوا جو مان نہیں رہا ہے تو آپ جو افغانستان میں جو ایر بیس تیار ہو رہے نا وہاں سے آپ کا ٹارگیٹ ہے پاکستان کے سنسط کو ختم کر دی جی چاہے لوگ مرے چاہے کچھ ہو آپ چاہے وہاں سے ایر سٹرائک کرو راکیٹ حملے کرو ہمارے پاس انٹرنیشنل آرڈر ہیں ٹھیک اور افغانستان کے اندر وی آر کمیٹیڈ تو سیو تالیبان نوٹ آل قائدہ آپ سمجھے تالیبان افغانستان کے نیٹیو ہیں ان کے پاس ووٹنگ رائٹس ہیں القائدہ جو بھی کسی دیش میں ووٹنگ کے خلاف ہے چاہے فیڈرل ہو چاہے ڈیموکریٹی ہو ہم ان کے اگینسٹ ہیں پرجا تنتر ڈیموکریسی افغانستان میں الیکشن کے دوار ابھی تالیبان سماپ پہ آرہے ہیں وہاں الیکشن کنڈکٹ ہوگا اور وہ اپنے نیتہ چنیں گے اور ایک ہیلتی گورنمنٹ تیار کر دیں گے انویسٹمنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے میں نے دھانیا ٹولز ٹولز ان مشید مینیفیکچرنگ سٹارٹ کری اور فارم لینڈ تیار ہم لوگ انہوں کو بول آئے کہ آپ لوگ گھبراؤ مت آپ لوگ ویپنائز مت ہونا ہم اپنے آپ سبھال لیں الکایدہ کا کام تھا کہ سنجر کی پہاڑیوں میں اور دوسرے ایریاز میں کیپس ہوتی ہیں اس میں چرس بنانا افیم گانجا یہ سب سخاتے چیز نارکوٹکس کا بزنس کرنے والی آرگنائز نارکوٹکس ریگولر فورس نہیں ہوتی آپ سمجھیں آپ کا کام کیا ہے جسر سکیورٹی سے یوکرین کے اندر روس دوارہ روس کے لڑاکوں کو ہتھیار دیئے گئے جو کہ نیٹیو نہیں تھے ان لوگ نے روس یوکرین کے اندر جو ہے ویپنائز ریولیشن کھڑا کرنے کوشش کری جس کا ہم لوگ اب ملٹری آپریشن میں جواب دے رہے ہیں ٹھیک ہے روس نہیں امریکہ کبھی اس طرح کے کام میں انوالو نہیں رہا سی آئی اے نے کام کرتے وے افغانستان میں حامید کرجے کو بیٹھایا ٹھیک ہے پڑھا لکھا آدمی ہے پر حامید ہم نے ان کو صاف کہا تھا کہ آپ پاکستان کے معاملے میں کوئی سیکرٹ آپریشن رن نہیں کریں ٹھیک ہے ہاں کچھ ہوتا ہے کچھ ریلیجیس مائنس سیٹ ہوتے ہیں کیا ہوگئے ایجنسیز ہیں گلتی کر جاتے ہیں یہ ہوئی بات اب ہم لوگ ایران کے اندر کیونکہ کاسم سولومنی جو تھا وہ نیوکلر مسائل گراب کر کے اُلٹا سیدھا یوں جیسے نہیں ہوتی اس لئے کاسم سولومنی کو مارا اب وہاں کی گورنمنٹ دوارہ اگر پیسے کا استعمال نون رائس چڑھ ویپنائز فورک سکیار کرنے کے لئے اگر ہوتا ہے تو پھر وہ نقصان کھل لیں گی اب آپ سمجھے جیسے سکیار کس کے ہے ہمارے پاس انٹرنیشن کانٹریکٹ ہے تو کل دوز وہ نوٹ ریسٹرڈ اینڈ ریگولر آمی بس اتنی سی بات ہے اس لئے ہم لوگ پورے کشمیر میں بے خوف کام کر رہے ہیں ٹھیک اگر ہمارے کو لگا کہ کشمیر کے سیویلیانز بھارت سے کشمیر کو آجادی کے نام پہ وہاں پہ سیکس ٹریڈ نارکوٹس کو بڑھاوا دیتے ہیں تو ایسے میں ہم انہیں ختم کر دیں مال لو ایک گھر ہے اس گھر میں تیس چالیز ایسے لوگ ہیں جن کے پاس ملیٹری ٹریڈنگ نہیں ہے پاکستانی آرمی کے ہتیار کشمیر میں کیا کریں گے ساب صدی بات ہے اب پہلے وار بورڈر پہ سروع ہوتی ہے بورڈر ختم ہونے کے بعد وہ انویشن ہوتی ہے پر اگر دیش کے اندر سے اچانا کی کچھ ہونے لگ جائے تو اس کے پیرا ٹروپرز کے آرڈر ہونے چاہیے ہمارے پاس پیرا ٹروپرز کے آرڈر انٹر پول سے بات ہے تو ہمارے پاس آرڈر ہے پاکستان کی سنسر مار دیں گے تو بدری 313 جو اسی طرح سے نام اور بھی ہوں گے وہ ریویل نہیں کیا گیا ہے کیونکہ یہ سیکرٹ آرڈر سے آپ لوگ وہاں پہ افغانستان کی آرمی کو ٹرینڈ کروگے ٹھیک ہے اور نہیں وہ طالبان ہو جا ہجارہ ہمیں مطلب نہیں ہے القاعدہ نہیں ہونا چاہیے اسلام آئی ایس آئی ایس کے اندر بھی ہے اور اسلام جو ہے اراقی پولیس میں بھی ہے مسلمان تو دونوں ہی ہیں آپ سمجھ رہے بات کو بھائی مسلمان تو آفیس سعید بھی اور مسلمان تو باجوہ بھی ہے تو ہم باجوہ کو سپورٹ کریں گے آفیس سعید کو نہیں کریں گے آپ سمجھے نہیں سمجھے بھائی بھارت میں بھندرے والا بھندرے والا کے سمر تک بھی سکھ ہیں اور رنویر کے سمر تک بھی سکھ ہے رنویر انڈین آرمی میں اور بھندرے والا کا جتھے دار جو ہے وہ انڈین آرمی میں نہیں ہے پر اگر رنجیت بھندرے والا کو سپورٹ کرنے لگ جائے تو ہم بینا دیر کر انڈین آرمی کو ریپورٹ کر دیں گے کہیں اس کو بار نکالو آپ سمجھے ٹیرریزم کیا ہوتا ہے بس یہ اس کو بڑے پیار سے سمجھے آپ لوگ نہیں سمجھے نہیں اب وہ آرڈر واپس لے لے گیا جی سار سیکیورٹی جو ہے اب پاکستان میں جو سنسد ہے پاکستان کی سنسد کو اڑا دے گی ہاں ملیٹری آپریشن ہیں انٹرنیشنل آرڈر ساں ہمارے پاس کیونکہ پاکستان کو آتنگوادی دیش کی لسٹ میں ڈال دیا گیا ہے جی اور بہت جلد روس کا بھی نام آنے والا ہے تو کیا ہوگا دیش بڑے ہیں تو کیا ہوا ہمیں کیا لے نہ دے نا اس سے بس یہ تو بدری 313 آپ کو یہ سمجھ جی گیا جی ایسے کسی بھی ملیٹری جنرل کو ہم جندہ نہیں چھوڑیں گے جو ان ریسٹرڈ فورس کو کرتا ہے اور ریسٹرڈ گورنمنٹ ویپنز پبلک میں ڈیسٹیویٹ کرا گیتا چھیک اب افغانستان ایران کی ریگولر فورس جیسے ایران کی ریگولر فورس ہم تیار کر دے رہے یونی فورم ویپنز تاکہ ان کے دیش میں اس طرح ریولیشن نہ کھڑے اور سیویلنس نہ مارے جاؤں سیم از سیریا اب سیریا میں کام چل رہا ٹھیک ہے پس پہلے یونیٹی سٹیٹ آف امریکہ کی آرمی اس بات کو سمجھ نی باری تھی کام کر نی ایسے کر نی ہم لوگ سیدھے جاکے وہاں کی ریگولر آرمی سے کانٹیک کرتے ہیں اور انٹرنیشن آرڈر دکھا دیتے ہیں کہ سر یہ آرڈر ہے ہم لوگ یہاں پہ جو تیاریزم ایکٹویٹی ہے انٹر انٹر ورلڈ وی آر کمیٹی ٹو سیبوتاز دن ٹھیک ہے آپ اپنے لڑکے دیں گے ہم انٹرنیشن ٹریننگ ہے بچ اور انٹر پول اور آئی سی جے کلیر کر کے دے رہے ہیں آرڈر یہی مہنے اٹھایا ہو ہے کوئی یو کہیں اس کے مار دیں گے بس ٹھیک ہے نا ابھی افغانستان میں جیسا سیکیورٹیس کا ڈمپ بنا رہے ہیں یوکرین میں بنا رہے ہیں بس یہ بات ہے اور اگر اس طرح کی فورس روس کے خلاف ہم نے کیوں فل سکیل آپ ریشن شروع کر دیا کیونکہ روس یوکرین کے اندر وہاں کے جو ریولیشنریز ان کو ہوا دے رہا تھا اور ان کو ویپنیسٹ کر دیا اس نے بھارت کے اندر عمران کھان نے جیہادی ایکٹیویٹ کر کے پاکستان کے لئے کال بلا لیا بس اب پاکستان ختم کر دیں گا جاؤ یا اس آپ سمجھے ٹھیک ہے سنو میری بات سنو بیٹ کے پہرے ٹیرریزم کی لسٹ نکالو جیسے وہابیز ہیں تو کیا ہو گیا سوٹ ٹائپ پہن کے ہیں تو کوئی فرق نہیں بڑھتا آپ کانی نیٹورک کو کیا یہ سکیننگ چل رہی ہے دیکھتے ہیں کانی نیٹورک کیا کہتا بات کریں گے نہیں ہم تکت پلٹ تو ہے نہیں نی اکانی نیٹورک سے بات کریں گے دیکھتے ہیں اکانی نیٹورک کیا کہتا ہے اچھے جیسے بھارت میں موڈی آئی 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 انٹرنیشنل آرڈر اس نے دیئے براک حسین عباما کو مار نیٹورک بھارت میں ڈی منٹائی جیشن کی ہے اس نے عورتوں کو جلائی گیا ہے ہاں تو بھارت میں بھارتی جنتا پارٹی کو فول نیٹورک مار نیٹورک مار نیٹورک اس لئے میں نے بھارت میں ہمارے انٹرنیشنل کمانڈورز کو پیرا ڈراؤ کبانی آرڈر دی بس نہیں سیویلنس کیسے مار دے گا جی ہاں آئی چھوڑ نی چھوڑ رف لگ وانڈرفول ٹھیک ہے نی نی تالیبان نی ٹیو ہیں بھئی آئی وہ بیٹ کے تالیبان سے بات ہوگی اور وہاں پر ریگولر آئی آئی کیا ہوگیا کپڑے کیسے بہنی آئی پر وہ بعد میں ہوتا ہے نی کوڈ چلتا ہے یونی کوڈ چلتا ہے بہی ہے آہا ٹھیک ہے موسیقی